آتنک پرست پاکستان نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آتنکوادیوں کا صفایہ اپنی سرزمی پر نہیں ہونے دے گا پاکستان کے حکمرانوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نئے پاکستان کا وعدہ صرف ایک جھوڑ تھا بتا دیں پلواما آتنک کی حملے کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کو دیئے گئے ڈوزیر کو اس نے گمبیرتا سے نہیں لیا ہے بلکہ اس کے اُلٹ پاکستان نے اب بھارت سے اور سوال پوچھے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آتنکواد کی خلاف پریاب ثابت نہیں دیے لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی آتنکوادیوں کی خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی کبھی رہی ہی نہیں وہ تو آتنکوادیوں کو خود اپنی سرزمی پر پالتا پوستا ہے گروار کے دن پاکستان کے ایک اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا پاکستان کے ودیش عباق کے پروکتہ محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں بھارت کے ڈوزیر کو آتنکوادیوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پریابت نہیں بتایا ہم نے بھارت کو پولواما ڈوزیر پر کچھ اور سوال پوچھے ہیں ہم بھارت سے ساجہ کیے گئے سوالوں پر ان کی پرتکریہ چاہتے ہیں بھارت نے ابھی تک ڈوزیر میں کاروائی یوگ یا جانکاری اپلبد نہیں کرائی ہے تو سنا آپ نے کس پرکار سے پاکستان سفید جھوٹ بولتا ہے اب یہ پاکستان کی نیت ہی بن گئی ہے اسے کتنے بھی سبوت دکھا دو اسے کتنے بھی ڈوزیر سوال دو لیکن وہ اپنے آتنکی فیکٹری کو بند نہیں کرے گا بتا دیں کہ بھارت نے 26 فروری کو پاکستان کو ایک ڈوزیر سوال پا تھا اس ڈوزیر میں جیش کے آتنکی ٹھکانوں کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی تھی اور پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ ان آتنکوادیوں کے خلاف کڑے قدم اٹھائے اب پاکستان نے کوئی سخت قدم تو اٹھایا نہیں لیکن بھارت پر اُلٹا یہ آروپ لگا دیا کہ اس نے سبوت نہیں دیئے یاد دلا دیں ممبئی میں 26 آتنکی حملے کے بعد بھی بھارت نے پاکستان کو پکے سبوت دیئے تھے لیکن انجام ہمارے سامنے ہے وہ حافظ سعید آج بھی پاکستان کی دھرتی پر بے خوف دھوم رہا ہے اور ہندوستان کے خلاف زہر اُگلتا ہے ویسے یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پولواما آتنکی حملے کی ذمہ داری تو خود جیش محمد نے لی تھی اور ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا اب اتنا بڑا سبوت آنکھوں کے سامنے ہو اور پاکستان بولے کہ بھارت نے سبوت نہیں دیئے تو یہ بات گصہ تو دلائے گی ہے بتاتے چنے 14 فروری کو پولواما میں جیش محمد نے ایک بڑے آتنکی حملے کو انجام دیا تھا اس حملے میں 40 سی ارپی ایف جوان شہید ہو گئے تھے حملے کے 12 دن بعد ہی بھارت نے پاکستان کے بالا کورٹ میں ائر سرائک کی تھی اور جیش کے آتنکی ٹھکانوں کو نیستہ نابوت کر دیا تھا تب ہی سے بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں تناؤں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اس حملے کے بعد سے پاکستان اتنا زیادہ باوخلا گیا تھا بیورو ریپورٹ بھارت تک